ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ سے ہی حاضر ہو چکے ہیں تو آج ہم بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی بنانے والے ہیں ہیدربادی ہرہ مسالے کا کھٹا ہوا گوش تو آج ہم ہیدربادی کھٹا ہوا گوش بنانے کے لیے بہت ہی کم انگریڈینز کے ساتھ یہ گوش تیار کریں گے تو میری ویڈیو کو فل واج کرنا اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا تو دیکھیں فرینڈز یہاں پہ میں نے آدھا کلو مٹن دے لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا تھا تو یہاں پہ ایک مٹھی پدینہ پانسچے ہری میرچ اور ایک مٹھی یہاں پہ میں کوتھی میر لوں گی تو چلیے یہاں پہ میں نے ایک بلینڈر جار لے لیا ہے اور اس میں میں نے ایٹ کروں گی مٹن اور یہاں پہ ایک چمچ کے خریب پٹا ہوا ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کروں گی آپ چاہے تو لیسن کی کلیاں چھے سے سات اور ایک ایچ کا ادرک کا دکڑا ایٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ میں لوں گی ہری میرچ ایک مٹھی پدینہ اور ایک مٹھی کوتھی میر لوں گی فرینڈز تو چلیے اس کو کور کر کے اچھے سے ہم گرینڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز یہ بہت ہی ایزی اور سمپل طریقے سے مٹن کا گوش بنتا ہے بلکل کم انگریڈینز میں تو میری ویڈیو کو اگر آپ فل ووچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے میں نے بنایا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مٹن کو گرینڈ کر لیا ہے تو چلیے اس کو ایک پلیٹ میں ہم نکال لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز یہاں پہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے تو چلیے اس کا آگے کا ہم پروسس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے گیس پر ایک کڑھائی رکھ دی ہے فرینڈز تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں آئٹ کروں گی تین بڑے چمچ تو تقریبا میں یہاں پہ سو گرام آئل آئٹ کروں گی اور کچھ اس پیسے سائٹ کروں گی تیز پتہ شازیرہ لونگی لیچی اور ایک سوکی مرچ کچھ کالی مرچ کے دانے اور ایک انچ کا دالچینی کا دکڑا ایک سے دو سکنڈ کے لیے اس کو تیل میں بھون لیں گے تاکہ اچھا سا ایک فلیور آ جائے نیکس یہاں پہ کوٹا ہوا گوش آئٹ کر لیں گے تو دیکھیں فرینڈز یہاں پہ میں نے مٹن کو آئٹ کر دیا ہے آئل میں تو یہاں پہ اس کی بھنائیں سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ فرینڈز بغر آئل کے ہی مٹن آئٹ کر کے اس کی بھنائیں کرتے ہیں جب تک کہ اس میں سے پانی ریلیز نہیں ہوتا تو ہم الگ طریقے سے بنائیں گے تو اس طریقے سے اگر آپ بناو گے تو اس کا ٹیسٹ بہت یونیک ہوگا فرینڈز تو یہاں پہ دیکھئے میں آئٹ کروں گے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک اور اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں تو ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے فرینڈز ریسیپی بنانے کا تو اس طریقے سے آپ ضرور بنائیے فل بوچ کیجئے تو یہاں پہ دیکھئے نمک آئٹ کرے بعد پانی ریلیز ہوا ہے تو اس کو بھی ہم کور کر کے رکھ دیں گے اور گوش بھی کل جائے گا اور پانی خوشک ہوئے تک پانس سے سات منٹ اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر سے سپریٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی خوشک ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے بڑی الیچی ایٹ کیا تھا تو وہ بھی نکال لیں گے اور یہاں پہ اس پیسے سیٹ کریں گے ہافی سپون ہلدی پوٹر ہافی سپون زیرہ پوڈر گرم مسالہ پوڈر کالی مرچ اور ریڈ چلی پوڈر اور دھنیا پوڈر ایٹ کر لیں گے تو ان مسالوں کو بھی مکس کر لیں گے مٹن میں تو فرینڈز یہ گھر کے ہی انگریڈین سے بہت ہی زبردست سے کچھلا ہوا گوش ہم بنا کر کھا سکتے ہیں اگر یہ اس طریقے سے بناو گے یا دال کے ساتھ سادے رائس کے ساتھ یا زیرہ رائس کے ساتھ تو مزا ہی آ جائے گا فرینڈز چاہے تو آپ اس کو پاؤ کے ساتھ یا پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو نیکسٹ یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ بھی ایٹ کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مٹن کا کلر چینج ہو چکا ہے تو دس سے پندرہ منٹ میں یہ ریسیپی بلکل ریڈی ہو جائے گی فرینڈز بلکل ایزی طریقے سے نیکسٹ یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے دو ہری مرچ کو بیس سے چیرہ لگا کر اور تھوڑا سا ہرادھنیا تو بلکل ریڈی ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کرسپی ہو چکا ہے مٹن تو اور ایک دو سے تیر منٹ اس کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے اور نیکسٹ اسے میں ایٹ کریں گے لیمن رس تو فرینڈز میری ویڈیو کو آپ لوگ سپورٹ کیجئے اور شیئر کرنا مد بولیے جو بھی نیو فرینڈز میرے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں لازمی سبسکرائب کریے فرینڈز تو یہاں پہ دیکھئے ہمارا کچھلا ہوا گوش بلکل کرسپی ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ لوگ بھی ضرور بنانا فرینڈز تو دیکھئے تیل بھی سپورٹ ہونے لگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گوش بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے میں آپ کو ڈی شارٹ کر کے بتاتی ہوں فرینڈز تو یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ رکھ لیا ہے اور اس میں اٹ کروں گی میں فرائی کیا ہوا کچھلا ہوا گوش اگر آپ یہ دال چامل کے ساتھ یا نان کے ساتھ یا پھو کے ساتھ کھاؤ گے تو بہت ہی مزا آ جائے گا فرینڈز تو اگر میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی